بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پینتیس سال آگ کی پوجہ کی ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا اے میرے بھائی ہم اتنے سالوں سے آگ کی پوجہ کر رہے ہیں آج ہم اس آگ کی آزمائش کرتے ہیں کہ جس آگ کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ آگ ہمیں جلاتی ہے یا نہیں اگر آگ نے ہمیں نہ جلایا تو مرتے دم تک ہم اسی طرح اس آگ کی عبادت کرتے رہیں گے چنانچہ آگ جلائی گئی تو چھوٹے بھائی نے بڑے سے کہا آپ پہلے آگ میں ہاتھ رکھیں گے یا میں رکھوں بڑے بھائی نے کہا چھوٹے پہلے تم اپنا ہاتھ آگ میں رکھو جو ہی چھوٹے بھائی نے اپنا ہاتھ آگ میں رکھا تو آگ نے اپنا کام دکھایا اور اس کے ہاتھ کو جلا ڈالا اس نے فوراں اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچتے ہوئے افسوس سے کہا یا نارو اعبدو کا منزو قضا و قضا افتو زینی یا ظالمہ اے آگ میں اتنے سالوں سے تیری پوجہ کرتا رہا ہوں اے ظالم کیا تو مجھے بھی عذیت دیتی ہے پھر اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا اے میرے بھائی آئیں ہم اس کی پوجہ کرنا چھوڑ دیں بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو کبھی بھی آگ کی پوجہ نہیں چھوڑوں گا چھوٹے بھائی نے آگ کی پوجہ چھوڑ دی اور حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر حاضر ہو گیا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وعد فرما رہے تھے وعد سے فارغ ہو کر اس شخص کا سارا قصہ سنا اسے اور اس کے بال بچوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا پھر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ہمارے پاس پیٹھیں تاکہ ہم آپ کی کچھ مالی مدد کریں اس نے کہا کہ میرا ہرگز یہ ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچنا چاہتا ہوں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر وہ شخص اپنے اہل وعیال کو لے کر وہاں سے چلا گیا اور ایک جگہ پر رہنے لگا اور اپنے اہل وعیال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا صبح و بیوی نے کہا شہر میں جا کر مزدوری کریں اور شام کو کھانے پینے کا سامان خرید کر لائیں وہ شخص بازار گیا تاکہ مزدوری کرے لیکن اسے مزدوری کے لئے کوئی کام نہ ملا اس نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کیوں نہ کام کروں وہ مسجد میں گیا اور رات تک وہیں نمازیں پڑھتا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا پھر جب گھر لوٹا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے بیوی نے پوچھا کہ آپ کو کام نے ملا اس نے کہا کام تو ملا مگر مالک نے کہا کہ اس کی مزدوری آپ کو کل ملے گی چنانچہ سب گھر والوں نے بھوکے پیٹ رات گزار دی صبح وہ شخص پھر بازار گیا مگر آج بھی اسے کوئی کام نہ ملا آج بھی وہ مسجد میں چلا گیا اور رات تک وہیں نمازیں پڑھتا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا پھر جب گھر لوٹا تو آج بھی اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے آج بھی وہی کل والے سوال و جواب اور رات پھر سب نے بھوکے گزاری جب صبح ہی تو یہ جمعت المبارک کا دن تھا وہ شخص بازار گیا مگر آج بھی اسے کوئی کام نہ ملا آج بھی وہ مسجد میں چلا گیا جب جمعت المبارک کی دو رکعت نماز ادا کی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرح بلند کرتے ہوئے اپنے رحیم و کریم اور وحاب رب کی بارگاہ میں یوں ارض گزار ہوا یا رب بحرمت ہاظ الدین و بحرمت ہاظ الجوم ارفہ خزن نفکت عیالی عن قلبی و انی استحجی من عیالی و خاف علیہم من جرجعو الى دین اخیل اکبر لغلبت الجوع علیہم اے میرے رب اس دین کی حرمت کے صدقے اور اس دن کی عزت و کرامت کے طفیل میرے دل سے میرے اہل و عیال کے نفکہ کے غم کو دور کر دے مجھے اپنے گھر والوں سے حیاء آتی ہے اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے کہیں وہ میرے بڑے بائی کے دین کی طرف دوبارہ نہ لوٹ جائیں اس دعا کے بعد وہ شخص مسجد میں ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تصویح و تحلیل میں مصروف ہو گیا مگر دوسری طرف اس کے گھر کا کسی نے دروازہ کھڑ کھٹایا اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک حسین و جمیل چہرے والا شخص ہاتھ میں ایک سونے کا طبق لیے کھڑا ہے جسے اس نے رومال سے ڈامپا ہوا ہے اس نے اس کی بیوی کو وہ طبق دیتے ہوئے کہا خوزی حازہ وقولی لزوجہ کے حازہ اجرت عملکا للہ تعالی یوم الجمعہ تی فإن العمل القلیل فی حازل یوم کثیر انداللہ عجرہ اللہ کی بندی اس کو لے لو اور اپنے شہر سے کہنا کہ یہ تیرے جمعہ والے دن کی اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنے کی عجرت ہے کیونکہ جمعت المبارک والے دن قلیل عمل کا عجر بھی اللہ کی ہاں بہت زیادہ ہے جب اس عورت نے وہ طبق لے کر رومال ہٹا کر دیکھا تو اس میں ایک ہزار دینار رکھے ہوئے تھے وہ عورت ان میں سے ایک دینار لے کر سرراف کے پاس گئی جب سرراف نے وزن کیا تو پتا چلا کہ اس دینار کا وزن دنیا کے دو دیناروں کے برابر ہے پھر جب اس کے نقوش کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ دنیا کا دینار نہیں ہے اس نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کو یہ ملا کہاں سے ہے تو اس عورت نے جواب میں سارا قصہ سنا دیا اب سرراف نے کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں سرراف کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اسے دنیا کے ایک ہزار دینار دیئے دوسری طرف اس کے شہر نماز جمع پڑھ کر خالی ہاتھ گھر کو روانہ ہوا تو اس نے اپنے رمال میں تھوڑی سی مٹی باندھ لئی اور گھر کی طرف چل دیا مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اسے گھر کے اندر سے کھانے کی خوشبو محسوس ہوئے اس نے مٹی والا رمال دروازے پر رکھا اور اندر جا کر بیوی سے سارا معاملہ پوچھا تو اس نے سارا قصہ سنا دیا تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ ملنے کی وجہ سے سجدہ ریز ہو گیا اور رب ذل جلال کا شکر ادا کیا بیوی نے اس سے پوچھا کہ تو رمال میں کیا لائے ہے تو اس نے جواب دیا کہ تو اس کے بارے میں نہ پوچھ مگر جب رمال کو کھولا گیا تو مٹی نماز جمعہ کی حرمت و عزت اور برکت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے ازن سے ہاتھا بن چکی تھی وہ نوجوان دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا سبحان اللہ